موسم کے حوالے سے بات کریں گے لیکن یہاں آپ کو خبر دیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے روایت نہ بدلی بہاولپور جلسے میں بھی بدنظمی دیکھنے میں ملی ہے اور کارکنوں نے رکاوٹیں توڑ دی ہیں سٹیج کے قریب جانے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کے جلسے میں ایک مرتبہ پھر بدنظمی دیکھی گئی ہے بہاولپور کا یہ جلسہ ہے اور یہ مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رکاوٹیں توڑ کر جو بار لگائی گئی تھی اس کو توڑ کر کارکنان سٹیج کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ رکاوٹیں لگائی گئی تھی سیکیورٹی کے پیش نظر تاہم آج پھر بدنظمی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے بہاولپور کے جلسے میں جہاں آپ سے کچھ دیر پہلے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان جب سٹیج پر پہنچے تو کارکنان نے جو رکاوٹیں سٹیج اور پنڈال کے درمیان لگائی گئی تھی سیکیورٹی کے پیش نظر ان کو عبور کرتے ہوئے ان کو توڑتے ہوئے سٹیج کے قریب پہنچ گئے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان جیہاں ناظرین اس طرح کی بدنظمی پہلے بھی پی ٹی آئی کے جلسوں میں دیکھنے کو ملی ہے اور آج پھر یہ بدنظمی دیکھنے کو ملی جب عمران خان سٹیج پر پہنچے تھے اسے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اتھر لاشا علی سے جی اتھر بتائیے گا اس بدنظمی سے متعلق یہ ایسا ہے کہ جیسے ہی عمران خان اور جہانگیر پرین اور باقی جو لیڈرز ہیں وہ سٹیج پر آئے ہیں تو انہوں نے جو یوت کی آگے اور ہزاروں کی تعداد میں جو مجمع ہے اس کے اور سٹیج کے درمیان دبل خاردار تار لگائی گئی تھی اور بار لگایا گیا تھا کوئی چالیس ٹھٹ کا ایریا تھا جیسے چالیس کر گیا تھا کہ یہاں تک کوئی نہ پہنچ تھے سیکیورٹی کے حوالے سے لیکن انہوں نے آتے ہی لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ اس تار کو کراس کر کے آ جائیں تو اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ پیچھے سے ہزاروں لوگ ہیں وہ دھکا دینے والے تھے اس میں کچھ لوگ ہیں بچے زخمی بھی ہوئے ہیں خاردار تار اور اس کے بعد ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اس خاردار تار کو پھلانگ رہے ہیں بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ ستار میں پھنسے ہیں کپڑے بہت سارے لوگوں کے پھٹ گئے ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ پہلے لوگ منظم طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ آپ لوگ یہ جو خاردار تار ہیں اور یہ بار لگایا گیا ہے اس کو کراس کر کے آپ سیج کے سامنے پہنچیں تو پھر ایک دھرتم پیل بھی پیدا ہوئی ہے اور ابھی تک بھی لوگ اسی خاردار تار میں پھنسے بھی ہوئے ہیں اور پیچھے سے لوگ انہیں دھکے بھی دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک سے گرے ہیں اور ان کے اوپر سے لوگ گزر کے تو ہے وہ سٹیج سے سامنے جمع ہو رہے ہیں اتر یہ بتائیے گا خاردار تار ہے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اب تک آپ کے اطلاعات کے مطابق یہ بلکل ہمارے سامنے ہی ساری چیزیں ہیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہیں جن کے بازوں پر رخم آئے ہیں کیونکہ انہوں نے جبل خاردار تار لگائی تھی دو رہوں میں اور اس میں کسی بھی بندے کا گزرنا بہت مشکل تھا اور جو بار لگایا تھا بار کے اوپر بھی خاردار تار لگائی ہوئی تھی تو اس لیے جب انہوں نے اعلان کیا تو خاردار تار ہٹائی نہیں جا سکی تھی اس وقت تک اس کے ہٹانے سے پہلے ہی جو لوگ ہیں انہوں نے جمپ کیا اور خاردار تار کے درمیان سے اور نیچے سے گزرنے کی کوشش کی تو لوگ جو ہیں اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور جو بھکتم پیل ہے جنہوں نے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے کہ ہم پورٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو پھران کر لوگ دوسری طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی کیا صورتحال ہے ان کو کابو کر لیا گیا ہے جی نہیں ابھی تک ان کو کابو نہیں کیا جا سکا ہے کیونکہ یہ جو سٹیج تھا اس کو مکمل سیل کیا گیا تھا اس سٹیج کی جو ایریا تھا اس کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی اس لیے جو یہاں پر مقامی انتظامیہ تھی بولیس کی جو نفری تھی وہ مطمئن تھے کہ یہاں پر ہم نے مکمل سیل کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ جو تھا وہ پلان کا حصہ نہیں تھا اگر پلان کا حصہ ہوتا تو یقیناً ڈسٹر گورنمنٹ جو ہے اور ڈسٹر پولیس جو ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اگزام کرتی لیکن انہوں نے اچانک یہ کہا ہے ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ پہ وہ سب کے سب اب ظاہری بات ہے یہاں پر اتنے لوگیں کو کنجائش نہیں ہے ہزاروں لوگ باقی لوگ ایسے ہیں ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ اس بار کو پھلانگ کر لوگ سٹیج کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں شکریہ آتر لاشاری آپ نے اپلیٹ کیا